اور آرمینیا نے آزربائیجان کے شہری علاقے میں راکٹ حملے کیے جس سے ایک شہری جامبہق جبکہ چار زخمی ہو گئے آزربائیجان اور آرمینیا کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہوا ہے اور آرمینیا نے آزربائیجان کے شہری علاقے میں راکٹ حملے کیے جس سے ایک شہری جامبہق جبکہ چار زخمی ہو گئے آزربائیجان کے حکام کے مطابق جوابی حملے میں آرمینیا میں اس کی فوجی تنصیبات کو براہ راست نشانہ بنایا جائے گا آرمینیا نے آزربائیجان کی شہری آوادی کو نشانہ بنانے کی تردید کی ہے نگورنو کاراباغ کے حکام کا کہنا ہے کہ نگورنو کاراباغ فورسز نے آزربائیجان کی ملٹری ائر بیس کو نشانہ بنایا شہری آوادی کو نشانہ بنانے کے لیے حملے روک دیئے تھے نگورنو کاراباغ کے رہنمہ رائک ہارٹ یونیان نے کہا کہ اب آزربائیجان کے بڑے شہروں میں قائم مستقل فوجی یونٹوں کو نشانہ بنایا جائے گا ادھر آرزی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ نگورنو کارباغ سے متصل شہروں ٹریٹر اور ہورادیز پر شدید گولہ باری کی جا رہی ہے جبکہ خطے کی فوج نے بتایا کہ اس کا دارالحکومت بمباری کی زد میں ہے آزربائی جان کے صدر الہام علیوف نے کہا کہ نگورنو کارباغ آزربائی جان کا ہے ہم اسے واپس لے کر رہیں گے ہماری طرف سے ایک شرط ہے کہ ہمارے علاقے آزاد کیے جائیں دوسری جانب ترکی نے آرمینیا کی جانب سے آزربائی جان میں شہری آبادی کو نشانہ بنانے کی مذہبت کی ہے ترک وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ شہری آبادی پر حملے آرمینیا کا غیر قانونی طرز عمل ہے